پشاور میں رفتہ رفتہ امن بحال ہونا شروع ہوا تو شہر میں پوک موسیقے اور پشتو شہر و شائری کے محفلی بھی سجنا شروع ہو گئی مقامی ہوتل میں سجی شام میں پشتو کے نامر شورا اور عدیبو سادلاجان برک ڈاکٹر اسرار شمس بنیری اور نور البشر نوید کو خراج تحسین پیش کیا گیا شرکا کے مطابق اس نوع کے تقریبات کا انعقاد صحتمند معاشری کی علامت ہے اس طرح کے پروگرام جو ہے یہ ایک صحتمند معاشری کی سب سے بڑی دلیل ہے ایک طرف اگر ہم جو ہے دشتگردی اور دوسری جو ہے مسئیبتوں کے شکار ہیں لیکن اس طرح کے پروگرام جو ہے اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کنت و زندگی کا نام جنہیں کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے تقریب میں علم عدب سے لگاؤ رکنے والے افراد کے علاوہ صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی انہوں نے ثقافتی ورثے کے احیاء کیلئے کام کرنے والی تنظیم پختون ولی کی کاوشوں کو سراہا جبکہ منتظمین نے نامسات حالات میں تقریب کے انعقاد کو تازہ ہوا کا جونکہ قرار دیا ہمارا پیغام ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہمیں زندگی کو رکانا نہیں چاہیے ہمیں زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے یہ چیزیں پختون معاشرے میں ہیں پختون فطرت کے ساتھ ہیں آج آپ نے دیکھ لیا چار پانچ جو ہمارے انٹلیکچولز ہیں ہمارے پوئٹس ہیں یہ ایک بہانہ تھا کل ہم ان دوسرے لوگوں کو بلائیں گے وہ جو زندہ ہے انہوں نے اس وطن کے لیے اس مٹی کے لیے بہت کچھ لکھا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ پانچ ہزار سال سے زائد پرانی تاریخ رکھنے والی پختون قوم نے ہر دور میں نام اور شعرہ اور عدبی شخصیات پیدا کی ہے جن کی کاوشوں سے پوری دنیا میں پشت و عدب اپنی الگ پہچان رکھتی ہے کامران علی شاہ پشاور اب تک